راجوری پولیس کی طرف سے چوری کے معاملات کو حل کیے جانے کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے یہ جانکاری دی گئی ہے کہ دو مقامی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے قبضے سے سات چوری کیے گے موٹر سائیکل برامد ہوئے ہیں پولیس نے جانکاری دی کہ پولیستانہ راجوری میں کچھ روز قبل ایک مقامی شخص کی طرف سے یہ شکایت درج کروائی گئی تھی کہ اس نے اپنا موٹر سائیکل راجوری قصبہ کے کھورا علاقہ میں رکھا ہوا تھا جہاں سے اسے چوری کر لیا گیا اس پورے معاملے کی تحقیقات کیے جاتے وقت پولیس نے کچھ ایک مقامی نوجوانوں کی نشاندہی کی جن نوجوانوں سے کی گئی پوچھتار کے دوران یہ پایا گیا کہ یہ لوگ چوری کے الگ الگ معاملات میں ملوث ہیں اور ان کے قبضے سے کل سات چوری کیے گے موٹر سائیکل پولیس نے برامد کیے ہیں پولیس نے یہ جانکاری دی کہ ان دو نوجوانوں میں سے ایک کا تعلق سرانو گاؤں سے ہے جبکہ دوسرا نوجوان اٹھرہ سال سے کم عمر کا ہے جس کی وجہ سے اس کی شناکت ظاہر نہیں کی جا سکتی پولیس نے یہ جانکاری بھی دی کہ ان دونوں نوجوانوں سے ابھی پوچھتار کی جا رہی ہے اور یہ امید ہے کہ ان کے قبضے سے کچھ اور چوری کیا گیا سامان بھی برامد ہو سکتا ہے اور ان کے دیگر کچھ ایک ساتھیوں کی شناکت بھی ہو سکتی ہے یہ بسیکلی ایک ہمارے امام صاحب ہے مسجد کے وہ مسجد میں نماز پڑھانے گئے تو انہوں نے باہر لگائی تھی بائک تو وہاں سے وہ بائک سنکی چوری ہوگی اس کے بعد سی سی ٹی فوٹیرز انیلائز کی جئی اور باقی جو ہے وہ ٹیکنیکل انیلائز سے ہم نے ایک جونائیل کو رونڈ اپ کیا جونائیل کے کہنے پہ پھر اس کے ڈسکلوجر پہ ایک اور محمد سلیم نے سرانو کرانے والا اس کو ہم نے پکڑا اور اس سے جو ہمیں یہ سات بائکس جو ہیں دونوں سے جو ہیں وہ سات بائکس ہمیں رکور ہوئی انکلوڈنگ جو امام صاحب کی بائک جو چوری ہوئی تھی وہ بھی رکور کی ہے ان میں سے دو بائکس جو ہیں وہ پولیس ٹیشن درحال کی جوری دکشن سے چوری ہوئی ابھی ہم نے ان سے سمپل کیا دو بائکس ان کو ہم دیں گے کیس پروپرٹی کے طور پر باقی ہمارے اپنے جو پانچ کیسز تھے وہ سال ہو گئے ہیں ابھی فردر انویسٹیگیشن چل رہی ہے ہماری ایک ٹیم جمعہ بھی جا رہی ہے فردر اس میں دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا کامیابی نہیں تھی بلکل یہ لوکل ہیں سارے جو پہلے بھی ہم نے دو پکڑے تھے وہ بھی لوکل تھے یہ دو پکڑے ان میں سے جونائل ہے ٹینیجر ہے تیرہ سال عمر ہے اس کی اور اس کے بعد ایک جو دوسرا ہے وہ بھی سرانو کا رہنے والا جس کا نام میں نے آپ کے بتایا وہ میجر ہے تو یہ سارا جو نیٹورک رجوری کا ہی ہے کچھ بائکس انہوں نے جو ہیں جمعہ میں بیچی ہیں اس کے لیے ہم نے ایز پر دیر ورشن جو ابھی بتا رہے ہیں وہ کتنا سچا کتنا جھوٹ ہے وہ تو وہاں پہ انویسٹیگیٹ کر کے ہی پتا چلے گا لیکن ابھی جو ہے یہ کچھ بائکس نے بتائی کہ ہم نے جمعہ میں بھی بیچی ہیں تو ہماری ایک ٹیم جمعہ گئی ہے اب ہماری ٹیم گئی ابھی دیکھتے ہیں وہ اس میں کیا فردر وہاں کسی کباری کو بیچی ہیں یا کسی لوکل کنڈکٹ کو بیچی ہیں کس کو بیچی ہیں وہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے تو دیکھتے ہیں اس میں فردر کیا نکلتے ہیں